دیکھیں یہ ہوتل ہے وہ ریسٹورنٹ ہے جو کامے میں واقع ہے یہ دودھ ہے دیکھیں اس کو پر ڈالنا ہوتا ہے یہ یہ گرمی بھی بہت ہے دیکھیں یہ گاڑی رکشے کے ساتھ لگی ہے یہ نیر میں رہی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے جگہ بنائی ہے دیکھیں یہاں بیٹھنے کے لیے آخر تک وہاں شاندار یار بہت زیادہ مشکیہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ افغانستان کے نئی اتصار میں آپ تمام اور آپ کو خوش آمدید جب چلال آباد میں پہلی رات میں نے گزاری تو اس کے بعد میں نے موجود سے پوچھا کہ چلال آباد میں کون سی ایسی جگہ ہے جو سیاحت کے لیے مشہور ہے جہاں پر لوگ جاتے ہو خوبصورت جگہ ہو تو انہوں نے مجھے ایک جگہ بتائی کامے تو پھر میں اس کامے کی طرف گیا تو وہاں پر چونکہ میں نے اپنا انٹریشورٹ کیا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے انہوں سے ڈلیٹ ہو گیا تو کامی یہ جلال آباد ذرہ میں آتی ہے تھوڑا جلال آباد سبھی سے باہر وہاں گاریاں جاتی ہیں اس طرف اور تقریباً سات لکے افتانی آر سے لیتی ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد پھر میں نے اس جگہ سے رزت کیا بہت خوبصورت علاقہ تھا اور بہتی شاندار بڑا مزہ آیا وہاں پر تو آپ جلال آباد آپ کو آنا نصیب افغانستان کو کامی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جانا آپ تجھے بہت جاری لی ہے اس کو کبھی مش نہ کریں اور باقی اس کی تمام تفصیلات دیکھیں اس ویڈیو میں تو شریخ جب بھی آپ نے کھانا ہوگا افغانستان میں تو آپ نے ایک قومیں آنا ہے تو یہاں پر بڑا زبردست آپ پکنک پائنٹ ہے اور بڑا مزہ آتا ہے یہاں پر کھاتے ہوئے تو ابھی میں بھی ٹرائی کرنے والا ہوں یہاں لوگ آتے ہیں اور ادھر گھومنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد شریخ وزا غیر بھی کھائے جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی ہیں اور یہاں دمبے بھی ہیں دیکھیں ذرا دمبے دمبہ ہے یا بکری ہے دیکھیں بکرہ لٹکا ہوا ہے یہاں پر اور اس طرح کی چیزیں ہیں ماشاءاللہ یہاں پر اللہ علیکم پاکستان میں پاکستان کیوں آپ میں ہندوستان کیوں ہوں ہندوستان ہندوستان کون سی جگہ ہندوستان بمبائی بمبائی کیوں بھائی یا یہاں کیوں پاکستان مہت گزارا آپ نے بہت کہاں پر اسلام آباد اسلام آباد مہت گزارا تو وہاں پر بھی ہوتل تھا آپ کا اپنا ڈسٹورنٹ اچھا اور یہاں کب آئے آپ یہاں تو بہت سا سوئے کام ہیں تو کام وغیرہ صحیح چلتا ہے یہاں پر شکراللہ 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 چلزین سے بھی ملاقات ہو گئی ہیں پاکستان میں رہے ہیں دیکھیں چلال جمعہ کا دن ہے اس لئے یہاں پر چھٹی ہیں تو لوگ زیادہ نہیں آئیں ورنہ یہاں پر لوگوں کا کافی رش ہوتا ہے اور یہاں کڑائی وغیرہ بنتی ہے ہر قسم کی سنو مدی دادے زی کام ہاں کامہ کام ہاں گلسوالی کامہ دس لے کامہ پاکستان کے کتنا عد گزار آپ نے زوبہ تیر کردے پاکستان کے طرف چار ساف چار ساف مدیو یہ بھی پاکستان میں انہوں نے وقت گزارا ہے جی اور یہ تو یہ جب وہاں پر جو افغانستان کی جو لوگ تھے پہ رہے تھے تو ان کو جب وہاں سے ادھر بھیجا گیا تھا تو اس وقت آئے ہیں یہ لوگ بھی پاکستان خفاخو نہیں ناراض نہیں اچھا یہاں پر لوگوں سے میں نے بات ہے کہ کافی سارے مجھے یہاں ملے ہیں افغانستان کے لوگ تو یہاں پر حالات بہت زبردست تھے اور سے سارے لوگ یہی کہہ رہے کہ افغانستان ظاہر بات ہے اتنے سال ہمارے ساتھ انہوں نے اچھائی کی ہے تو اس کے بعد ان کے حالات کچھ اس طرح تھے تو انہوں نے پہ جائے تو اس میں ناراض کی کہ کیا بات ہے دیکھیں اے روڈ بہت خطرناک روڈ ہے یہاں پر ابھی ایک بیڈنٹ بھی ہو گیا لوگوں کا بارال خیر ہوئی ہے کوئی نقصان نہیں ہوا تو یہاں پر بہت تیزی سے چلتی ہے گاڑیاں وغیرہ اب دیکھیں انہوں نے یہاں ناشتے کا پروگرام بنایا ہے ناشتہ کر رہے ہیں سارے تو یہ چینی ہے اور چینی کے اوپر سن چائی یہاں پر یہی چلتا ہے یہاں پر دودھ کی چائی نہیں ہوتی دودھ پتی وغیرہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی یہاں پر تو ابھی ناشتہ کر رہے ہیں ہے چونتہ کر رہے ہیں یہاں ایک ہوتی ہے چیچے چیچے چینی چیچے چٹ рассказыв کر کر سب صورت کے لئے رہے ہیں یہاں ایک ہوتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہی پیتا ہوں یہ پیتا سرا ہوڑا ہوں یہاں مازتا ہے مازتا ہوئی چاہتا ہے مازتا ہے جوڑ کی جلتا روٹے موٹے اس کو تو بناتے ہیں تو یہاں پر شیریخ وغیرہ ملتا ہے اور کھلی جگہ ہے یہاں شام کے وقت تقریباً اثر کے بعد بھی گہرے تھے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں وہاں فیملی کے لئے بھی جگہ ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر نہر بنائی گئی ہے مسموی نہر غالباً اس طرح پانی جاتا ہے اور خوبصورت علاقہ ہے دیکھیں خوبصورت جگہ ہے بیٹھیں اوئی یہ دیکھیں جی زندہ مچھلیاں یہ ویسے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں غالباً کھوئی دیکھیں بہت زیادہ مچھلیاں ہیں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں یہ ہوئی 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 پانی تھوڑا سا گندہ ہے یہاں پر لیکن مچھلیاں بہت زیادہ رکھی ہوئے تیر رہی ہیں دیکھیں اے تیر اور یہ دیکھیں جی یہ فیملی کے لئے جگہ ہے کوئی فیملی وغیر آئے تو چھوٹے چھوٹے کیابن بنے ہوئے ہیں اس کے اندر بیٹھنے کے لئے جی کیا جاتا ہے میں گھوما ہوں جلال آباد اور جلال آباد سے ابھی یہاں آیا ہوں یہاں پر بھی لوگوں کو پتہ چلا یہ پاکستان سے آیا ہے تو لوگوں نے بہت زیادہ پیار محبت بھی ہے دیکھیں ایک بندہ کیسے اس نے بازی ماری ہے اور چلانگ لگائی ہے تو لوگ رہا رہے ہیں بڑے شوک سے اور بڑا زبردست قسم کا سین ہے دا سمرہ غدے کتا دے جے باندے راضی ہاں دا سمرہ وہاں بہت صاحب نہ دیکھا سوچے دے کار مار چلا ہوئی گیا یہ دیکھیں یہ نیر ہے یہاں پر لوگ نہ آ رہے ہیں یہ سارے طرقے ہیں نہ آ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر ترکڑ دیں پنجاب کے یہ دیکھیں گجراوالا میں رہی ہے ساتھی بھی گجراوالا کے ان کو ترکڑ دیں تو وہاں پر ترکڑ دیں گجراوالا گبل سے کمزے گئے گجراوالا پنجاب پنجاب پاست اچھا دیکھیں پاکستان میں یہاں پر جو بھی بنتے مجھے ملتے آئے ہوکے تھے پاکستان میں عورت گزارا ہے میں نے یہ دیکھیں اسے سلانگ لگائی ہے اور یہ دیکھیں دیکھیں مغیرہ شاہ دیکھیں 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 جی لوگ نہ آ رہے ہیں اور یہ پیچھے بھی تین لڑکے آ رہے ہیں آتے ہوئے تو یہاں پر زبردست قسم کا معاول ہے یہ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہاں سے جاتے ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ وہاں تک آخر تک جا رہے ہیں یہ بھی جگہ ہے اور اس طرف آپ دیکھیں تو یہ بھی پورا ایک حال ہے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ادھر فیملی حال ہے نظر آ رہے ہیں جہاں فیملی کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ ہیں چھوٹے چھوٹے کیابن بنے ہوئے ہیں اور یہاں پیچھے یہ دیکھیں چمن وغیرہ ہے بہت بڑا تو یہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں اور اثر کے بعد یہاں لوگوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے ابھی تو دوپے اتنے زیادہ لوگ نہیں یہ دیکھیں شیریخ شدہ یہ ہے شیریخ یہ ایک سو افغانی یوں سمجھے چار سو روپے پاکستانی کی ہے تو بہرحال یہاں پر یہ چیزیں جہاں چگہ دیکھ کر اور بلکل مناسب لگتا ہے کیونکہ لوکیشن بھی ایسی ہے یہاں پر بہت شاندار قسم کی مزا تھا انسان یہ ایک شخص تھا ناکامرا جاپان کا شخص تھا یہ اس نے بنایا ہے یہ شاید اشر افغانی دور میں یا اس سے پہلے اس نے بنایا ہے تو یہ اس وقت کے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرف دریائے کنڑ ہے اور وہاں سے یہ نیر آئی ہے بنائیے انہوں نے یہ اس طرف یہ پوری نیر ہے دونوں طرف سے جانیہ بھی لگی ہے پتھوں کے اوپر سے اور شاندار قسم کی نیر ہے آخر تک یہ گاؤں تک لے کے گئے ہیں اور اس طرف یہ پورا وہ ریسٹورنٹ ہے تو جب بھی آپ افغانستان آئیں جلال آباد آئیں تو اس جگہ کو لازمی وزٹ کریں بہت ہی پیاری جگہ ہے یہ نیر ہے اور اس طرف یہ دریائے دریائے کنڑ آئے 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 بہت زیادہ ہے یہ دریائے دیکھیں جی چھوٹے میں آ رہا ہے دریائے یہ کنڑ صوبے سے آ رہا ہے دریائے اس طرف سے اور یہاں پر انہوں نے نیر بنا کے اس طرف لے کے گئے ہیں یہاں پر یہ دریائے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور جا کر کابل کا دریائے بھی اس کی ساتھ ملتا ہے اور پھر دریائے کابل میں جا کر یہ گرتا ہے آجی ناظرین میں آج یہاں پر آیا تھا تو یہاں کے کارگزاری کی میں آپ کو بتا دوں یہاں آتے ہی میں جو یہاں کے بڑے ریسٹورنٹیں وہاں لوگوں کے پاس گیا اور ان سے بات ہوئی میں نے کہاں پاکستانی ہو تو وہ لوگ بھی کافی لوگ ان میں سے پاکستان میں وقت گزار چکے تھے تو وہ لوگ مجھے بہت پیار محبت سے ملے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا کھانے کی دعوت دی اور ناشتہ کروایا مجھے اور جب ان کو پتا چلا کہ پاکستان کے ہیں اور دودھ کی چاہے کے عادی ہیں تو دودھ کی چاہے تو یہاں پر نہیں ملتی تو انہوں نے میرے لئے سپیشل انہوں نے دودھ بھی منگوایا تو بڑی انہوں نے میری عزت کی بڑی بڑا اکرام کیا اور بلاخر انہوں نے مجھے رخصت کیا اور پھر میں آ کر یہاں پر تھوڑا سا گھوما کھرا ادھر 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 بہت زیادہ شاندار قسم کے علاقہ ہے پکٹک پوائنٹ ہے تو جب بھی آپ جلال آباد آیا کریں تو اس علاقے کو ضرور وزٹ کریں اگر اس علاقے کو آپ نے وزٹ نہیں کیا تو یوں سمجھے آپ نے جلال آباد نہیں دیکھا اس کا ٹوار آپ نے مکمل نہیں کیا تو میں ابھی یہاں کا وزٹ کر چکا ہوں ابھی میں واپس نکلنا ہوں جلال آباد کی طرف آج کا میرا وزٹ یہاں کا مکمل ہو چکا ہے ملتے ہیں افغانستان سیریز کی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ